بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایف وی لاک چلیے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں کیا بنانے والی ہوں آج میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو مسالے دار مزے دار قسم کے ایک نئے سٹائل سے اس کو بناتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں تھوڑا سا آئل لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب سابت زیرہ ہاتھ میں مسل کے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون میتھی دانا جو اس کھانے کی لذت کو بڑھائے گا اور یہ جائے گا جی اس میں کلونجی یہ تینوں چیزیں اتنی زبردست ہیں ہاری صحت کے لئے اتنی زبردست ہیں کلونجی اور میتھرے کے ان کے بینفٹ اگر بتانے بیٹھو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو ہم تھوڑی تیر کے لئے اسی آئل میں کر کر آئیں گے اس طرح چمر چلاتے ہوئے اور ساتھ ہی میں نے ایک پیاس میڈیم سائز کی لے کے اس کو رفلی سا چوب کیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا کولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے جیسا کہ آج کل کا سیزن ہے انتہائی کرمی والا کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو لیکن پھر بھی کھانا تو بنانا ہی ہے گھر میں تو آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سبزی وغیرہ بنائیے اپنی تمام اور کچن میں آگے یہ جھٹ پر والی جو چیزیں ہیں فٹا فٹ سے ریڈی کریں یہ دس سے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور کھانا مزیدار قسم کا تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ کولڈن براؤن ہو چکا لسن ادرہ کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو کریں گے اچھے سے مکس تاکہ اس کا کچھا پانچ نکل جائے تھوڑا سا اس کو آئل میں بھون لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے مسالے جس میں ہے سکا دھنیا ڈیر ٹیبل سپون کالی مرچ تھوڑی سی نمک ون ٹی سپون سرخ مرچ ون ٹی سپون اور جو ہلدی ہے وہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم ہے اس کو ڈالتے ہی گھی میں ہم اس کو یا آئل یا گھی جو بھی آپ لے رہے ہیں اس میں اس کو تھوڑا سا ایسی چند سیکنڈ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اس طرح کرنے سے ان مسالوں سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آجنی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کر دیا تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں یہاں میں اب اس پر ڈال رہی ہوں ان کو میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا یہ ڈال کے اس میں مسالے میں اچھے سے اس کو سارے کو مکس کریں گے فلیم کریں گے سلو اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف یا پونہ کپ کے قریب پانی ڈال کر اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے ہم رکھیں گے فلیم چھوڑ دیں گے فلیم ہماری جو ہے وہ تقریباً ہونی چاہئیے ایک انچ کے قریب فلیم جو ہوگی جو شورا ہوگا وہ ایک انچ کے قریب ہوگا تاکہ یہ سلو فلیم پہ پانچ منٹ کے اندر ہی کل جاتے ہیں یہ کیونکہ بہت باریک باریک سلائس کی ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے باریک والے تو بہت ہی جلدی ہو جاتے ہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال کی ہے اور اب میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یوں اس طرح سے اس کو ڈھکن لگائیں گے اس میں اور ہم نے کوئی چیز ایٹ نہیں کرنے پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ جب میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو پانی تقریباً سارا خوشک ہو چکا ہے یہاں میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ ہرا دھنیا فل آف ہینٹ ہری مرچیں یہ ثابت ہی میں نے ڈال لیا ہے بہت چھوٹی چھوٹی تھی ان کو میں نے کٹ لگا کے ثابت ہی میں نے ان کو اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد یہاں پہ اس کو کریں گے مکس نمک میں نے چیک کر لیا تھا نمک آلموسٹ اس کا بلکل ٹھیک ہے مرچیں بھی بلکل ٹھیک ہے اگر آپ مرچیں مسالے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں ان کا رنگ ڈال کرنے کے لئے ہم اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈال لیں گے یہاں پاکستان میں کشمیری مرچ کو بین کر دیا گیا ہے اس لئے ہم کشمیری مرچ یوز نہیں کرتے اور جو دوسری مرچیں ہم ڈالتے ہیں ان کا قرر اتنا ریڈ نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں جی یہ دیکھئے گل چکے آرام سے ٹوٹ گئے پانچ مٹ کے اندر اندر یہ گل جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں مزددار قسم کی یہ ڈش میری ریڈی ہو چکی ہے مسالے میرے مکس ہو گئے ہیں اس میں سارے میں اب آپ کو یہ ڈش آؤٹ کا دکھاتی ہوں یقین کیجئے کہ جتنی دیر میں یہ میں نے رکھا ہے اس کو سائیڈ پہ دم پہ اتنی دیر میں آپ دوسرے چولے پہ روڈیاں بنا سکتے ہیں فٹا فٹ سے روڈیاں بنائیں اور پانچ سے دس مٹ کے اندر انسان کیجن سے باہر ہوتا ہے کیونکہ جتنی گرمی ہے کیجن میں کھڑا ہونا واقعی بہت مشکل ہے یہاں میں اس کو سارے کو ڈش پہ نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ کرمہ گرم روٹی ہیں اوپر سے لیمن نچوڑیں گے مزددار قسم کے جھٹ پٹ میں تیار ہونے والے آلو بچوں کی فیورٹ ٹیش میری یہ ٹیش آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائٹ جائے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ سرور لکھئے گا کہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں اگر آپ ٹرماٹر زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کہ ہر کھانے میں ٹرماٹر ہو تو آپ اس میں ٹرماٹر کی پیوری بنا کے ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو بلینڈر میں ڈالیے دھونے کے بعد اس کو پھر اس میں ایڈ کیجئے کاٹ کے نہیں کیونکہ جو آلو گلائی میں کاٹتے ہیں بہت تھن سلائس میں یہ بہت جلدی ٹوٹتے ہیں ٹرماٹر کو کرتے ہوئے تو یہ بلکل ہی ٹوٹ جائیں گے اس لئے اس میں ٹرماٹر ہم اگر ڈالیں گے تو پیوری بنا کر البتہ یہ ٹرماٹر کے بنا ہی بہت مزددار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اوپر ڈالا ہرا دھنیا مزددار قسم کا میری یہ ٹیش ریڈی ہو گئی ہے اس پہ اب ہم لیمن نچوڑیں گے ساتھ کرما گرم روٹی ہیں ساتھ وہ ہی جو میں نے باپنوں کو کشمیری پیاس کا بتایا ہوئے چٹنی کا بتایا ہوئے ساتھ وہ لیں وہ اس سیزن میں لازمی کھانا چاہیے ہر کھانے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر